اسلام علیکم بلکم بیک ٹو میر چینل آج ہم دیکھیں گے سوسیج سینویجز کی ریسپی جو کہ بہت ہی کم مقت میں اور بہت ہی مزے کے بن کر تیار ہوتے ہیں تو چلیے دیکھتے ہیں ان سینویجز کو بنانے کے لیے ہمیں کیا کیا انگریڈینس چاہیے سوسیج سینویجز کے لیے یہاں میں نے پہلے سے ہی کچھ تیاری کر رکھی ہے تو چلیے دیکھتے ہیں یہاں ہم نے لیے ہیں سوسیجز اور سوسیجز کو دیکھئے اس طرح سے ہم نے کٹ کر لیا ہے نہ زیادہ موٹا نہ زیادہ پتلا آپ اپنی پسند کے چھوٹے یا بڑے پسز کٹ کر سکتے ہیں اور سبزیاں ہم نے یہاں کٹ کر رکھی ہے سبزیوں میں ہم نے لیا ہے شملا مرچ یعنی کی کیپسکم اس طرح سے کٹی ہوئی اور ٹماٹروں کو بھی ہم نے اس طرح سے راؤنڈ شیپ میں کٹ کر لیا ہے اسی کے ساتھ ہم نے لیا ہے لیٹس لیوز اور اسے بھی ایسے کٹ لیا ہے اس سے اس کا ٹیسٹ کافی اچھا آتا ہے اس کے علاوہ ہم نے لیا ہے ککڑی ککڑی کو بھی ہم نے پتلا پتلا کٹا ہے اور پیاس کو بھی ہم نے اس طرح سے پتلا پتلا کٹ کر کے رکھا ہے اس کے علاوہ ہم نے لیا ہے برگر میو آپ اپنی پسند کے سوسس لے سکتے ہیں ٹمیٹو کیچپ لیا ہے اور نورمل جو میو ہوتا ہے وہ لیا ہے اور بلیک پیپر اور جو بڑی سائز کے بریڈ ہوتے نا ٹرائنگل شیپ کے وہ ہم نے لیا ہے اگر بڑی سائز کے آویلیبل نہ ہوں تو چھوٹے استعمال کریں تو چلیے پکانا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم سوسیجز کو تھوڑا سیک لیتے ہیں تو ایک پان کو میں نے گرم کر لیا ہے اس میں دال دیں گے ایک تی سپون تیل اور اس تیل کو ہم چارو طرف فیلا دیتے ہیں تیل ہمیں بہت ہی کم استعمال کرنا ہے کیونکہ ہم صرف سوسیجز کو سیکنے والے ہیں اب جو سوسیجز ہم نے کٹ کر کے رکھے ہیں اسے دال دیتے ہیں اس کے علاوہ ہم دال لیں گے بس تھوڑا سا نمک اور دالیں گے کالے مرش کا پاؤڈر اگر آپ مکس ہرپس وغیرہ والے جو سوسیجز ملتے ہیں ریڈی سوسیجز اگر وہ استعمال کرتے ہیں تو یہ ساری چیزیں شامل کرنے کی ضرورت نہیں ہیں بس اسے تیل میں ایسے ہی ایک منٹ سیک لینا ہے بس سوسیجز ہمارے سیک گئے ہیں اب فلیم کو آف کریں گے اور اسے ایک ڈش میں نکال دیتے ہیں اگر آپ کے پاس سوسیجز نہ ہو تو آپ سلامی بھی استعمال کر سکتے ہیں اس سے بھی یہ سینڈوچ بہت ہی مزے کے بنتے ہیں اگر سوسیج اور سلامی دونوں نہ ہو تو آپ بونلس چکن کا استعمال کر سکتے ہو اس کے لئے بس بونلس چکن میں ادرک لسن کا پیس نمک اور کالے مرش ڈال کر اسے بوائل کیجئے اور اس کا جو پورا پانی ہے وہ سکھا کر آپ کو استعمال کر لینا ہے چلیے اب سینڈوچ ریڈی کر لیتے ہیں یہاں ہم نے دو بریڈ لیے ہیں دو سینڈوچ ہم ایک ساتھ ریڈی کر رہے ہیں اور ان سینڈوچ پر پہلے ہم لگائیں گے برگر میو اس طرح سے مارکٹ میں ایزیلی آویلیبل ہوتا ہے اور اس کا جو ٹیسٹ ہے نا وہ کافی اچھا ہوتا ہے آپ اس کی جگہ ہنی مسترد سوس بھی استعمال کر سکتے ہیں پر چاروں طرف پھیلا دیں گے سوسز آپ اپنی پسند کے کوئی بھی استعمال کر سکتے ہیں ہم نے چاروں طرف برگر میو پھیلا دیا ہے اب ایک ایک کر کے ساری چیزیں رکھتے جائیں گے سب سے پہلے ہم باریک کٹے ہوئے لیٹس لیوز دال دیں گے اس کے بعد ٹمیٹو سلائسز میں جو ہم نے کٹ کر کے رکھاتا ہے اسے بھی شامل کرتے ہیں سبزیاں آپ اپنی پسند کی کوئی بھی شامل کر سکتے ہیں اسے کے ساتھ باریک کٹی ہوئی پیاز پتلا پتلا سبز ہمیں کٹ کر کے شامل کرنا ہے چاروں طرف پھیلا کر رکھ دیتے ہیں اس کے بعد جو ہم نے ککڑی ککڑی کو بھی ہم نے بہت ہی پتلا کٹا ہے یہ سینڈوچ کافی اچھا بنتا ہے کرنچی سا دھیر ساری ویجیٹیبلز ہم اس میں دال دیتے ہیں اس کے بعد شملا مرچ جو ہم نے پتلی پتلی کٹی تھی آپ چاہو تو اسے بھی راؤن شیپ میں کٹ کر سکتے ہو اور شامل کر سکتے ہو نمک ہلکا سا بس چھڑک دیں گے اور ہلکی سی کالی مرچ پاورڈر بھی چھڑک دیتے ہیں آپ چاہو تو اس وقت میکس ہرز بھی اس میں چھڑک سکتے ہو یا ریڈ چیلی فلیکس اور جو سوسیجز ہم نے سینکھ رکھے تھے اسے بھی شامل کر دیتے ہیں بس ساری جیزوں کو ہمیں اس طرح سے پھیلا کر رکھ دینی ہے اور اب ہم اس پہ دال دیں گے ٹمیٹو کے چپ اسے کے ساتھ میونیز بھی دالیں گے یہ دیکھئے سینڈوچ ہمارے کتنے مزے کے لگ رہے ہیں کلر بھی دیکھئے اس کا کتنا اچھا آیا ہے کلر فل بن کے تیار ہوتے ہیں اس وقت آپ اس میں چاہو تو چیز سلائز بھی شامل کر سکتے ہو پر ہم نے نہیں کیا ہے ایسے ہی یہ سینڈوچ بہت ہی مزے کے بن کر تیار ہوتے ہیں اب ان سینڈوچ پہ ہم اوپر بریڈ رکھ دیں گے تو بریڈ کے دوسری طرف ہم ٹمیٹو کے چپ لگائیں گے اور اسے پھیلا دینا ہے ہمیں اور اسے اس طرح سے اوپر رکھ دیں گے دوسرے سینڈوچ پہ بھی ہم اسی طرح ٹمیٹو کے چپ لگا ہوا بریڈ رکھ دیتے ہیں اور یہ دیکھئے ہمارے مزے دار سوسیج سینڈوچ جو ہے وہ بن کر تیار ہے بس اب ہم اسے ایک ڈش میں نکال کر سرک کریں گے کافی بڑی سائز کا ہوتا ہے یہ اگر آپ کے پاس بڑی سائز کے بریڈ نہ ہو تو آپ چھوٹی سائز کے بریڈ استعمال کر سکتے ہو بس سائیڈ میں ہم نے ٹیشو پیپر رکھ دیا ہے اور ٹمیٹو کے چپ کے چھوٹے سے پیکٹ تھے میرے پاس وہ بھی میں نے رکھ دیئے ہیں اور یہ دیکھئے ہمارا مزے دار سوسیج سینڈوچ جو ہے وہ بن کر تیار ہے بہت ہی ڈیلیشیز بن کر تیار ہوتا ہے بچے بڑے اہر کوئی اسے شوق سے کھانا پسند کرتے ہیں ریسپی پسند آئے تو اسے ضرور ٹرائی کرنا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ ہماری نئی نئی ریسپیز اور ویڈیوز آپ کو ملتے رہیں انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک نئی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے اجازت چاہتی ہوں ٹیک کیر اللہ حافظ